بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل سٹیچنگ سٹوڈیو آج ہم بنائیں گے ہارٹ پورٹ اس کے لیے ہم نے ایک پیس لے کے اس کی کرلیا کلٹنگ ٹھیک ہے یہ کافی زیادہ پیس ہے آلموسٹ اس کی دیمینشن میں کہہ سکتی ہوں کہ 38-39 انچز اس کی لیندھ ہے اور 20 انچز اس کی ویڈھ ہے اس کی کلٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے کرنی ہے اس کی کٹنگ کٹنگ میں میں آپ کو بتا دوں گی دیمینشن اس کی لیے سب سے پہلے ہم اسے اُلٹا کر کے ایک سرکل بنائیں گے سرکل کی ڈائیومیٹر ہونا چاہیے 12 انچز 6 انچز پہ ہم نے سینٹر مارک کر کے دونوں سائٹ پہ 12 انچز پہ مارک کر لیا ہے اور اسی طرح اس کراس میں بھی اس طرح سے کریں گے اور آئیسا اس کا اسی طرح سے 6 انچز سینٹر لے کے دونوں سائٹ پہ مارک کرتے جائیں گے اور اپنے سرکل کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے اس سرکل کو مارک کرنے کے بعد دونوں سائٹ سے یہ ہم نے مارکنگ کر لیا ہے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے ایک سائٹ سے پہلے دو سرکل بنائیں گے اس طرح سے اب ایک سرکل بن گیا ہے اس کو رکھ کر نشان لگائیں گے دوسرے کے لیے اور پھر اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے ڈائیومیٹر ہم نے اس کا بھی چیک کر لیا ہے کہ صحیح نشان لگ گئے ہیں یا نہیں تو آپ نے دیکھ رہی ہے کہ ٹویلو انچز پہ بھی اس کا ڈائیومیٹ اب یہ جو دو سرکل ہمارے پاس آ گئے ہیں اب اس کی گلائی میں آپ لیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے ٹھرٹی ایٹ انچز ایک انچ ایکسٹرہ لیں گے جو کہ ٹھرٹی نائن انچز ہمیں گلائی کا پیس چاہیے سائٹ کا ٹھیک ہے ہم نے اس جو بچ کیا تھا پیس کو الٹنگ کا اس کی سائٹ سے ہم نے پلین مارکنگ کر لیا اور اس پلین لائن سے ہم نے فائیو انچ ہائٹ پر مارک کر کے تو ان مارکس کو میچ کریں گے ان کو فالو کرتے ہوئے ایک لائن بنالیں گے اور اسی پر کٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس فائیو انچ ویٹ اور ٹھرٹی نائن انچز لیند کے ساتھ یہ ایک اور پیس آ جائے گا اب اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو سرکل ہے اس کی پائیپنگ کرنی ہے تو اس کی ہم پائیپنگ کرتے ہیں کمپلیٹ کسی بھی سرکل میں جو پائیپنگ کا اینڈ کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے اسے نیٹ لاز نہیں کرنا ہے آپ میں اسے اب ایک سائٹ کی صلحہ لگانے کے بعد ٹرن کر کے پائیپنگ کو کمپلیٹ کر لیں گے پہلے اس کی سائٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اب اس کے بعد اس کی ٹرننگ کر کے پائیپنگ کمپلیٹ کر لیں گے اب اس کے بعد یہ جو دو سرکلز ہیں ان میں سے ہم نے ایک کی پائیپنگ کیا اور دوسرے کی نہیں کی دوسری کو ایسے ہی رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو پائیپنگ کرنی ہے وہ ہے کہ ہمارے سائٹ کے پیس پہ ہم نے پائیپنگ کرنی ہے اور اس میں سے ایک سیمن انچز کا پیس ایکسٹر سے کٹنگ کر لیا تو اس کی دوسری سائٹ پہ مطلب پر پینڈکولر سائٹ پہ پائیپنگ کرنی ہے اب ان سب پیس پہ ہمارے پاس پائیپنگ ہوگی ہے اور یہ میں آپ کو سائٹ کا پیس پہ دکھا دیتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی پائیپنگ ہوئی ہوگی ہے اب جو ہمارے پاس زپ ہے وہ ہم نے ایک سرکل اور ایک سائٹ کے پیس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو ہم پہلے اسے سائٹ کے پیس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس طرح سے یہ ہو گیا اب جب پراپرلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو سائٹ کا پیس جس کی ہم نے کٹنگ کی تھی چھوٹا سا پیس پائیپنگ کرنے کے بعد اسے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم نے اسے جس سرکل پہ ہم نے پائیپنگ نہیں کی ہوئی نا ان دونوں کو سائٹ کے پیس کو اس کو اٹیچ کر دیں گے زپ والی سائٹ ہم نے ابھی اوپر ہی رکھنی ہے اس کے بعد جس سرکل پہ پائیپنگ کی ہوئی ہے اس کا سینٹر ہم نے مارک کر لیا اس طرح سے لائن مارکنگ کر لیا اس کے سینٹر میں ایک پائیپنگ کے کلر کا ہی پیس اس کی پٹی لگے گی اس کو ہم نے ترن کر کے تو اس کی سٹیچنگ کر لیا سیدھا کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسے اس طرح اس کے سینٹر میں لگائیں گے اور ایک چھوٹی سی ہک بنا لیں گے یہاں بس یہ سینٹر میں ایک پٹی ٹائپ بھی لگی اور ادھر اس کا ہپ بھی بن جائے گا تو یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اب جو یہ اس طرح سے ہماری حکم بن گئی ہے جو لاس کام رہ گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو سرکل ہے اسے اوپر کی طرف ہم نے اٹیج کر دینا دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم اسے بند زب کے ساتھ ہی آدھر اٹیج کر دیں گے اس کے بعد یہ پوسیبل نہیں رہتا جتو جہاں تک یہ ممکن ہے ہم کرتے جائیں گے سو یہاں پر اب ہم نے اتار کے زب کو کھولا ہے اور پھر اس کے سائٹ پہ یہ چاہے تھوڑا سا ہائی ہوپ کے نظر آرہا ہوگا کہ زب ہم لگا رہے ہیں اس سائٹ پہ اور اسے اس طرح سے اینڈ کر دیں گے سو اس طرح سے ہمارے ہارٹ پٹ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو کمٹیٹ کر لیا ہے اب یہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہاں اس پیس میں سے جس پیس کی ہم نے کٹنگ کی تھی چھوٹے سے سیون انچ پیس کی اس کی ہم نے سائٹ پہ پائپنگ کیا تاکہ اس کے اینڈز کو کلیر اور نیٹ کر کے لگایا جا سکے اور زب بھی صرف اسی پوائنٹ تک لگی ہے دونوں اینڈ سے دیکھنے کیونکہ ایک اینڈ پہ زب نہیں لگتی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے ہارٹ پٹ ریڈی ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کر دیجے گا تینکیو سو مچ فور وچنگ دے ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تینکیو سو ملتے ہیں